نئے سال کی پہلی صبح قصبہ گجرات کوٹ ادو روڈ پر پیچھ آیا ایک افسوسناک واقعہ جس میں اب تک دو افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں ادو روڈ پر یہ واقعہ کوئی پہلا نہیں اس علاقے میں جہاں پر آئل ریفائنریز اور آئل کے ڈیپوز موجود ہیں وہاں اس روڈ کی دونوں اطراف ورشوس بھی بنی ہوئی ہیں جہاں پر نہ تو کبھی کوئی ادارہ آیا نہ کوئی سیفٹی میئرز کے لیے اقدامات کیے گئے آخر کیا وجوہات ہیں کہ انتظامیاں خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہیں اور وقتاں فوقتاں معصوم لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تیلی جلائی ہے اس میں دھناکہ ہو گیا تیلائی انتظام میں سیول ڈیفینس کی ناہیلی ہے بتا لیتے ہیں چل جاتے ہیں چالیس سے پچاس ورکشاہ کوٹ ادو روڈ پر بنائی گئی ہیں یہاں پر کوئی سیفٹی کا انتظام نہیں ہے کوئی آدمی گئے سلنڈر پھٹی ہے انہی آواز آئی ہے جہاں کوئی لگی ہے فاس گیا نہیں نکل سکیا پچیس سال کا محمد فاروق جو اپنے گھر کا واحد کفیل تھا ٹرالر کی مرمت کے دوران لگنے والی آگ کا نشانہ بن کر چل بسا کوٹ ادو روڈ پر آئے روز ہونے والے آئل ٹینکرز میں آتیز زدگی کے واقعات کتنی معصوم جانے لے چکے ہیں مگر انتظامیہ اب تک خاموش تماشائی کیوں بنی بیٹھی ہے یہ سب کچھ جانیں گے آج کے پروگرام میں میں ہوں علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرم کون ناللینی اس وقت ہم محمد فاروق کی گھر پر موجود ہیں پچیس سال کا محمد فاروق جو جکم جنوری کو اس حادثے کا شکار ہوا اس کی گھر پر موجود ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان سے بھی بات کریں گے ان کی بیوہ بھی موجود ہیں کم کیا کریں دہائی؟ کنیکٹری دہا یا کام یا ویلڈنگ دہا ہے؟ کنیکٹری دہا ہے گڑی دہ کام کروینے پہا ہن گجرات بھارک شاہ پہچ پانچ سی دی تھی گیاں گڑی دہ کام کروینے پہا ہن کم تریکو آخری ڈیٹ ہے انہیں کبھی کترے عرصے تو کام کرنے دہائی کنیکٹری دہ کنیکٹری دہ کام کرنے دہائی ساتھ اٹھ ڈان سال تھی گن پندرہ یہ آئیل ٹینکرز دہ کیوں گا ہی؟ گڑی کتاں کتاں میندی ہے یہ دون گھنٹے باث ساکو دے سے نے اسہا جلے پہنچیں گی بھا میں سوامن علی بھی لیٹ آئیے مدفر گرد دوں سارا کو جل گیا پچھے پہنچیں ساروں تو اندے بعد ایتھلے سار کے بے اوٹھا ہی تلے ہی رہ گیا کامیر ایرپیا ہے یہ کہ ایتھلے رہ گیا یہ کو موقع نہیں ملا کہ نہیں ملا کہ نہیں ملا کہ نہیں ملا کہ نہیں ملے کہ ایتھلے کیوں نہیں لے بہر آمان دوں اللہ جاندے فس گیا تلے کیوں نہیں نکل سکیا یہ تب باہ دیجئے ہڈیا ملوم تھا ہمتے وال باہ دیجئے ہیں تھے یہ کنگوں کے تیرے ناظرین محمد فاروق کے گھر پر موجود ہیں ان کی بیوہ بھی یہاں پر ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں توکوال کینے اطلاع دیتی ہے کینے دستا ہے پھون آئے ہائی پیر جو بیندہ آئی دوترہ دیاں واسطے بیندہ ہوسی ہفتے بیندہ ہوسی بیچوں گاریج کون ہوندہ آئی بالا واسطے گھر ہے کل ہم آئے کل ہی تسا ہوں دے پنجے بالا کو تسا آپ کل ہی سمبھلے اندے پہو پڑھے نے پہو ہے جتیم ہے کترائی کو پہلو پہلے نا پیے بھیرا مار کیا آپ نے ویڈو جتیم کر گئے کوئی آئے حکومتی چھوٹے کوئی آئے کوئی بڑا آئے کوئی کانی آئے کوئی آکے سیر دے ہاتھی رکھے بالا دے کائے نا کہیں کانی رکھے سیر دے ناظرین محمد فاروق حادثے کا شکار ہوا اس میں کوتہ ہی کس کی ہے یہ جانیں گے آج کے پرگرام میں اس وقت ہم اس کے گھر پر موجود ہیں اور انتہائی گروبت کا عالم ہے اس گھر میں چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں پانچ بچے ہیں جن کو اکیلا محمد فاروق پال رہا تھا کیونکہ اس کا بھائی کے بھی تین بچے تھے جو کہ پہلے حادثے کا شکار ہو چکا ہے تیلی جلائے اس میں دھما کا ہو گیا بیگم ہے وہ سمجھے دیئے یہ وہ سمجھے دیئے سارے بالا کو کھڑا ہے اپنا کام تے بیندہ آئی روڑی بانے بات راڑی بانے بات با اللہ بہا اچھا مات گڑی تے چلے بیندہ آئی بکار راندہ ہے دے بچے کو انکھا بیندہ آئی بیا ہے کوئی کا نکرانا اللہ کیا اپیل کریں دے دوسرے سارے کوئی کہیں دا کانی نکے بچے مصوم ہیں شہد دا کان کریں دے انہیں دے حکومات امدایت کریں گا دی کبھا لاک گئی ہے بچے سڑ گئی کشن ہی بچ گئی کوئی کہیں دا کانی نکے دہ رہے چے نکے نکے کتھا ساری بیوہ کھین کے ویسی نکے مصوم بچے حکومات امدایت کروا وے انبچی نا گلتی لگ دی کن دی یہ توقوت کانی دا کان کروا من گئی تلے ویلدنگ نال بیٹھا وہ تو چنگاری اڈی ہے جو کوئی تھا ہے بچے وہ تھا ہی شدہ سلے ہی رہے گئے تلے رہے گئے بھا بجھی ہے تو حالت دی دیتھا ہی تنسان سارے ہاں آسا کیا دیتھا ہاں جوان سارے گئے آسا عورتہ نہیں گیا آسا صندوق ریٹھیوں گے سکی لگتے کیا بات گئے محمد فاروق کی چھوٹی بہن بھی ہیں جو کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے حادثے کا شکار ہوئی تھی اور ان سے بھی بات کرتے ہیں محمد فاروق نہ صرف اپنے معصوم بچوں کی پانچ بچے جس میں سے دو اس کے اپنے بچے تھے اور تین اس کے بھائی کے بچے تھے ان کو پال رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ اپنی بہن کا بھی خیال رکھتا تھا حادثے کا شکار ہوئی تھی آپ سے کچھ عرصہ پہلے کیا تھی آئی توکو اس کے رن تھے کیلی شہنال رکھ شہنال ہے سایٹ ماری ہے مرساں کل دیا سے تیبال ان کے بعد علاج نہیں کروایا تو ساں علاج کرا اسے دو سال تھی علاج کرنے پہنے پہنے ٹھیک نہیں تھی نہیں پہی ہونٹ ٹور نہیں سکتے تو ساں کائنہ نہیں سکتے محمد فاروق پانچ بچوں کو پال رہا تھا اس کے ساتھ اس کی ایک بہن بھی تھی جس کی حالت جو کہ ایک ٹانک سے معذور ہو چکی ہے حادثے کا شکار ہوئی تھی اس کے لیے بھی دوائی کا انتظام وہی کرتا تھا اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے کہ ان بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا جائے حکومتی امداد کے منتظر یہ بچے اور یہ گھر آپ کے سامنے ہے اس کی ساری صورتحال دکھا رہے ہیں کچھی دیواریں ہیں بلکہ دیواریں بھی پوری نہیں ہیں چار دیواری بھی اس گھر کی مکمل نہیں ہیں ناظرین اہلے علاقہ سے بات کرتے ہیں حادثے کا شکار ہونے والا محمد فاروق اور اس کے ساتھ باقی لوگ بھی حادثے کا شکار ہوئے کافی کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں دو اور افراد بھی جو اہلے علاقہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں اس حوالے سے توائیڈیچوں کوئی گیا آئی اون ویلے موقع دے ہوتے گیا آئی ہوتے پہنچا آئی جی ہم موقع پر پہنچے تھے تو سب کچھ جل جوکا تھا کوئی ریسکیو نہیں تھی نہ کوئی فائی برگیٹ کی گاڑی پہنچی تھی تو ہم حکومت سے یہی اپیل کرتے ہیں موقع پر آپ گئے ہو آپ نے کیا دیکھا ہے وہاں کیا تھی صورتحال موقع پر جب ہم گئے ہیں تو سب کچھ ہی جل جگہ تھا ہر طرف آگی آگ تھی جن کو مطلب آگ لگی ہوئی تھی وہ بھاگ رہے تھے اپنی جانے بچانے کے لیے اور جو اندر گاڑی کے اندر پھنس گئے تھے وہ تو بالکل ہی بچ گئے تھے ان کو بچانے والا کوئی پاس نہیں آ رہا تھا نہ کوئی ریسکیو وہاں پہنچ رہی تھی نہ فائر برگیڈ تھی نہیں اگر آپ سمجھتے ہو کہ ریسکیو فائر برگیڈ اگر موقع پر پہنچ جاتے بچایا جا سکتا تھا بندوں کو جی اگر یہ انتظامات یہاں پہ ہوتے ریسکیو فائر برگیڈ موقع پر پہنچ جاتی تو بچایا جا سکتا تھا وہ نہیں پہنچ سکے تقریبا گھنٹے دو گھنٹے بعد یہ پہنچے ہیں اس ٹیم تک سب کچھ جل چکا تھا تو سنگیار ڈسے سوچ محمد فاروق دے حوالے نال جی اگر ریسکیو یا پہنچ میں دے فائر برگیڈ ڈالے تو محمد فاروق دے جان بجائے ہی سکتے وہ تو اونگولے مطلب پہ پہنچے ہیں جلے بلکل گاڑی بھی جل گیا جلے بجائے انہیں بعد تلو لاش نکلے وہی ہڈیاں بچے گئے باقی سکتل صورت بلکل نہیں پچھتے تو سم موقع دے گئے باقی جلے جان بچے انہیں پہنچے ہیں انہ دا باقی اتھائی موجود لوگاں نے بچامردی کوشش نہیں کی تھی انہ کو پانی شانی ساٹ کے کس بھائی شاہ کر کے ایک بندے کو آگے گئے وہ بچے دوڑ دے رہے گئے جتہ میں بیندے رہے گئے کک پہن بوٹے کھڑے ہیں انہیں کو آگے لگے انہیں دے نال پچھو ایک نالی پہ یہی سکی خوشکی میں چکٹ چکڑا انہیں دے رہے گئے انہیں دے تلوہ تھا جڑے سارا بلکل جان چکڑا ہے باقی جڑے ہیں کتنے لوگ ہن جڑے ہاتھ سے دا شکار تھے ہن انہ دی کیا حالت ہے انہیں کو انہیں دے رائے بنے چاہ گئے ہن سے نشتر سنڈے پہ نشتر ہے جی دو بنے دے تھی سب تو پہلے انہیں فائر برگیڈ لیٹ آئیے مزفر گڑ تو والے پار کب حالکہ بالکل نزدیک آئی اگر چاہیے نہ تو پانچ منٹج پہنچ سکتے ہیں کسپا گجات بہت بڑا گڑ ہے آئیل ڈپو کے حوالے سے پاکستان کی سب سے بڑی آئیل فینڈری پارک آئیل فینڈری بھی یہاں پہ ہے اپ ٹو فیفٹی آئیل ڈپو بھی یہاں پہ بن رہے ہیں اچھا اس طرح کے حادثات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اس جگہ پر دو ہزار اٹھارہ کی بات کریں تو حادثے میں دس سے زیادہ افراد بھلاک ہوئے تھے سوالے سے کیا گئے پارکوں کے دیوار کے ساتھ ہی حادثہ ہوا تھا جو آئیل ٹنکر آئیل سے بھرا ہوا تھا وہ پھٹ گیا تھا تو اس کے بعد بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا کہ ان حادثوں کو روکنے کے لئے یہاں پہ ایسا کوئی منظم طریقہ کار اختیار کیا جائے یا یہاں پہ ایسا کوئی یونٹ بنایا جائے ریسکیو کی طرف سے یا فائل برگیڈ کی طرف سے جو مطلب کے ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو موجود ہونے چاہیے تو اتنے بڑے مطلب کے یہاں پہ بزنس ہیں آئیل کے حوالے سے تو یہاں پہ ایسا اقدام ہونے چاہیے جو کہ آگے مستقبل میں ایسے حادثات روکے جا سکے اور پر ریسکیو کیا جا سکے اہلی علاقہ کا یہی کہنا تھا کہ اس طرح کے حادثات سے بچنے کا حل یہی ہے کہ وہاں پر ایک ریسکیو کا فوری یونٹ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے یہ سارا حادثہ پیش آیا جس میں آگ لگی تھی آگ کیسے لگی اور کیا وجوہات تھیں اس پہ کام کرنے والے جتنے افراد تھے تین چار لوگ اس کے اردگرد کام کر رہے تھے وہ اس کی آگ کا نشانہ بنے جن میں سے ایک کی ہلاکت ہو گئی موقع کے اوپر ہی اور تین افراد اس وقت کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں جن کو منتقل کیا گیا نشتر ہاسپٹل میں نائنٹی پرسنٹ جسم ان کا جل چکا ہے میں آپ کو اس ٹرولر کی صورتحال دکھاؤں تو یہ ٹرولر بھی مکمل طور پر جل چکا ہے اس کے ٹائرز کی صورتحال بھی یہ ہے حالانکہ بڑے ہارٹکور ہوتے ہیں اس کے ٹائرز ٹرولر کے ٹائرز بہت ہی موٹے ہوتے ہیں لیکن ٹائرز کی بھی صورتحال یہ ہے کہ اس میں صرف تارے نظر آ رہی ہیں یہ اگلا ٹائر ہے جو کی کچھ بچا ہوا ہے لیکن جو پچھلے ٹائرز ہیں جہاں مین آگ لگی ہے وہاں مکمل طور پر ٹائرز کے ربر تک جل چکے ہیں جو یہاں پر اس علاقے کے مکین ہیں اور یہاں پر کام کرتے ہیں انہوں نے اس سارے واقعے کو دیکھا کس طرح سے ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی اور یہ واقعہ ان کے سامنے کیسے پیش آیا ریسکیو کتنی دیر تک پہنچی کس طرح سے ریسکیو کیا گیا اور کوتہ ہی کیا تھی اس حوالے سے جانیں گے ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کوٹ ادو روڈ پر بہت سارے اس طرح کے سٹیشنز ہیں یا اس طرح کی ورڈ شاپس ہیں جہاں پر یہ کام ہوتا ہے جہاں پر مین ٹرولرز ہیں ان کا کام کیا جاتا ہے آپ موقع پر تھے اس وقت آپ نے یہ ساری صورتحال دیکھی ہم نے یہاں سے گزر رہے تھے اچانک یہ لیے کہ آگ بڑک اٹھائی ٹینکر میں اس کے بعد افرہ تفری ہو گئی اس سے پہلے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا کام ہو رہا تھا کام ہو رہا تھا پندرہ بیس دن سے گاڑی کھڑی تھی یہ بن رہی تھی ہے اس دوران بلکل معاملہ ٹھیک تسار ہے اس کے اس کے ساتھ کچھوٹی ٹینکی ہوتی ہے ڈیزل والی اس پر پر ایک فروڈ استعمال کرتے ہیں یہ لوگ ٹریورز رات یہ ڈیزل تھا جو بھی تھا کلنٹر نے اس کا پیپ گرم کر کے پیپ چڑھانے کی کوشش کی آگ بھڑک ہوئی اس کے بعد نہیں پتہ چلا کیا ہو کیا صحیح یعنی کہ کچھ انگاریاں نکلی ہیں ویلڈنگ کا کام ہو رہا تھا ویلڈنگ کی بھی ہو رہی تھی اس نے پیپ گرم کیا ہے خروڑیل اس نے تیلی سے پیپ گرم کر کے اوپر چڑھایا ہے بغمی سے آگ بھڑک ہوئی صحیح مختلف لوگ مختلف یہاں پر تھوڑی سی رائے رکھتے ہیں مختلف بات کر رہے ہیں دوسرے ڈساؤ کیا تھی آئی صحیح انہوں نے پیپ سی لیک وہ پیپ منڈا گیا ہے لینڈ باستے وہ آپ سے آئے نا انہوں نے مارچے سے نال پیپ گرم پہلے ٹینکی ہی سیڈ لائی دوسری سیڈ نا پیپ گرم کر کے چڑھا رہے آسی باس وہ اگری نزدیک گئی تھی اندر گیس بڑھے آسی جگدم پھٹاکا ہوئی کروڑ تھا نا اچھا ایک تو یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ جو پرولر ہے اس کے پیچھے جو ٹینک ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہے ایک جو چیز بات سامنے آ رہی ہے کہ شاید اس کے پیچھے جو ٹینک ہوتا ہے اس کو آگ لگی ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے اس کے پیچھے وہ ٹینک موجود نہیں تھا اس کی جو اپنی ٹینکی ہوتی ہے جس میں اپنا اس کا ڈیزل ہوتا ہے آگ لگی ہے اور اس کے نیچے ہی کام کر رہا تھا محمد فاروق جس کو آگ نے فوری اپنی لپیٹ میں لیا اور وہ موقع پر جان بہاک ہو گیا اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ سارے لوگ یہاں پر اردگرد کام کرتے ہیں کچھ نہ کچھ روزگار کے لیے آتے ہیں یہاں پر ہوتل والا ہے میں بھی ادھر تھا آپ بھی ادھر تھے آپ کا ہوتل ہے جب ہم نے دیکھا ہوتل سے اتنی سی آگ بڑھا کے اٹھی اس میں سے چار تین بندے ایسے ہی روڈ کے اوپر بھاگ کے نکلے جیسے فلموں میں آگ لگی ہوتا ہے ویسے آگ لگی ہوتی پورے جسم پہ آگ لگی تھی ہم نے اس کی آگ بوجھائیے مٹی ڈالی ہے اس کے اوپر میں نے اپنی لکار بھی ڈالی ہے پھر اس کو دوائشوی لگا کے ایمبلس میں ڈال کے نشتر لے گئے جب ریسکیو والے ادھر پہنچے ایک گھنٹہ کا ٹیم تھا اس سے ہم انہوں نے آگ بوجھائیے آگ بوجھا کے جب ہم نے نیچے دیکھا تو اس کا صرف ہڈی نظر آئی ایک گھنٹہ مرہ ہوا تھا بلکل جل چکا کونہ ہوا تھا یہ ہڈی نیچے سے نظر آئی پھر ہم نے اس کو دیوار کے اوپر اس کو اٹھایا چار پئی پہ ڈالے اس کے اوپر لکار ڈالی اچھا مجھے یہ بتائیں ریسکیو کی گاڑی یہاں پر کتنی دیر بعد پہنچی ہے گھنٹہ بات پہنچی ہے پہلے پارکو والے آئے تھے بعد میں تقریباً چالیس پنٹالیس منٹ بعد یہ مظفرگڑ والے ہیں اچھا یہ بات پہنچی ہے یہ پارکو والی ہے گھنٹے بات تلے آگی تھی پارکو والی جو گاڑی آئی ہے وہ فائر برگیٹ کی تھی گاڑی اس نے آگ یہ بوجھائی ہے اس وقت تک آگ جل رہی تھی اس وقت اس نے بوجھائی ہے جل رہی تھی لیکن اس سے بھی نہیں بوجھائی آگ بہت زیدہ تھی آگ بہت زیدہ تھی اس سے پارکو کی جو گاڑی آئی ہے یہاں پر پارکو یہاں سے کتنی دور ہے تقریباً دو کلومیٹر دور ہے دو کلومیٹر ادھر چار پانچ منٹ لگتے ہیں اس کو آنے میں اگر وہ آ جاتے پارکو کی ریفائنری یہاں سے دو کلومیٹر دور ہے اور ان کی جو آگ بجانے والی گاڑی ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے وہ کتنی دیر بعد پہنچی تھی ایک گھنٹے بعد تقریباً پارکو کی گاڑی بھی لیکن جو ریسکیو کی گاڑیاں ہیں ان کو کافی دیر لگی کیونکہ یہاں آس پاس کوئی ریسکیو کا آفیس نہیں ہے کوئی یہاں پر حالانکہ یہ سارا ایریا یہ ساری روڈ بھری ہوئی ہے یہاں پر آئل ریفائنریز بھی ہیں اور آئل ڈیپوز بھی ہیں یہاں پر کافی خطرہ رہتا ہے اور اس طرح کے واقعات پہلے بھی اس روڈ کے اوپر اس جگہ کے اوپر آتے رہے ہیں نظر دو ہزار اٹھارہ میں بھی واقعہ پیش آیا اس سے پہلے بھی دو ہزار پندرہ میں بھی واقعات ہوتے رہے ہیں اس حوالے سے بلکہ میں پوچھوں گا اس حوالے سے حادثات کے حوالے سے آپ بتائیں کتنے حادثات ہو چکی ہیں کتنی امبات ہوئی ہیں اس سے روز کا معمول ہے یہاں پر حادثات ایسے ہوتے رہے ہیں یہ پچھلے سال بھی ایسا حادثہ ہوا ہے جس کی یہ پندرہ کی لسٹ ہے تقریباً ایک درجن سے زیاد افراد جو ہے نا وہ جل کر راکھ ہو گئے مختلف حادثوں میں ایک درجن سے زیاد افراد جل کر چکے ہیں یہ ایک ہی حادثے میں یہ پچھلے سال ایک ہی حادثے میں یہ دو ہزار سولہ یہ ہسپتال کسپا گجراد ہسپتال چوب پہ یہ واقعہ رونما ہوا یہاں پر یہ کروڈ آئل کی ٹینک تھا وہ پھٹا ہے اس سے جو ہے نا یہ ایک درجن سے زیادہ افراد جل کر راکھ ہو گئے انتظامیہ کی طرف سے یا ہمارے سیاسی نمیندو کی طرف سے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی یہ کسپا گجراد یہاں پر پارکو آئی ریفینری ہے سٹورنگ ڈپو آئیں پی ایس او ڈپو ہے لال پیر تھرمل ہے ان کے ہونے کے باوجود یہاں پر نہ کوئی ریسکیو سنٹر ہے نہ کوئی بانی یونٹ ہے یہاں پر ایسی کوئی سہولیات موجود نہیں ہیں کہ اس طرح کی صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے ایسے کوئی اقدام نہ ہی ہمارے سیاسی نمیندو نے کیا ہے نہ ہی زلائی انتظامیہ نے بلکہ زلائی انتظامیہ نے تو کسپا گجراد کی عوام کے ساتھ ستیلی ماں جیسے سلوک اختیار کیا ہوا ہے اگر یہاں پر کوئی چیک انڈ بیلنس ہوتا تو ایسے واقعات نہ ہوتے اس ایریے میں جتنے حادثات ہو چکی ہیں ان کی تفصیل ہے بہت سارے لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو انتظامیہ ہیں ان کے سر پر جون تک نہیں رہنگی اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے کہ آپ جب آئے ہیں اس وقت آپ نے کیا صورتحال دیکھی ہے دورنگ ریپورٹنگ آپ کو اطلاع ملی اس حوالے سے بتائیں تھوڑا جب ہمیں یہاں پر اطلاع ملی ہے تو تقریبا ہم پندرہ منٹ کے اندر یہاں پر پہنچ چکے تھے اور یہاں پر جب آئے ہیں آگ لگی ہوئی تھی اور لوگ یہاں پر جن افراد کو آگ لگی ہوئی تھی لوگ مٹی اٹھا اٹھا کر ان پر پھینک رہے تھے ان کی آگ بجانے کی کوشش کر رہے تھے یہاں ساتھ میں ان کے اوپر پانی ڈالا جا رہا تھا سارے لوگ یہاں پر جو اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر آ کر لوگوں کی جو جل رہے تھے ان کی امداد کر رہے تھے لیکن یہاں پر انتظامیہ کی طرف سے لوگ جو موجود تھے یہاں پر انہوں نے ون ون ٹو ٹو پر بھی کال کی اور سب سے جو بڑی یہاں پر پارکو آئل ریفینری ہے ان کے پاس فائر برگیڈ کی سہولت بھی موجود ہے لیکن وہ بھی وہاں پر نہیں پہنچی تھی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر آ کر جو لوگ ہیں ان کی آگ بجائی ہے گزر جانے کے بعد یہاں پر ریسکیو کی گاڑیاں آئی ہیں جن کا آنے کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ جسرے جلنا تھا وہ جل چکا تھا اور لوگ جو یہاں کے ہیں علاقہ مکین ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت ان کی ہیلپ کرتے رہے ان کو بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ایک فرد میں آپ کو تھوڑا سا اس ورش شاپ کی صورتحال میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پر یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور یہاں پر باقی جو یہاں پر ٹرولرز موجود ہیں وہ بھی اس آگ کا نشانہ بنے ہیں یہ کافی بڑی آگ تھی جو کہ یہاں سے بڑکی اس ٹرولرز سے بڑکی اور یہ جو اس کے سامنے اس کے ساتھ موجود تھا یہ ٹرولر اس کو بھی آگ لگی ہے یہ بھی کافی حد تک جل چکا ہے اور اس کے پیچھے اس کے پیچھے جو دوسرا ٹرولر ہے اس کو بھی انہوں نے بچایا ہے تھوڑا سا آگ یہ کیا لیکن وہاں تک بھی آگ گئی ہے ناظرین ٹرولر تقریبا یہ مکمل جل چکا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹائرز اور ٹائرز کی صورتحال تارے نظر آ رہی ہیں ان کے اوپر جتنا روڑ تھا تمام کا تمام جل چکا ہے اور یہ وہ ٹینکی تھی یہ ٹینکی ہے یہ کیا ٹینکی تھی یہ جو میسٹری کام کارا تھا اچھا یہ ٹینکی ہے اسی کے اندر جو ڈیزل ہوتا ہے اپنی گاڑی کا وہ اسی کے اندر ہوتا ہے یہاں ویلڈنگ ہو رہی تھی نہیں ویلڈنگ نہیں ہو رہا تھی کام کارا رہا تھا مستری انجن والا اس نے کوئی پیپ گرم کرنے کے لیے تیلی جلائی ہے اس میں دھماکہ ہو گیا ادھر یہ ایک لڑکا کھڑا تھا یہ دھکان نکلا اس کے اوپر لگا وہ پھر نیچے گیر گیا تیل اس کے اوپر چلا گیا آگ اس کو اوپر پکر رہی تھی گھنٹے بعد جب ریشکیو والے آئے تو آگ بجے وہ بندہ مرا ہوا تھا اس بندے کا پتہ بھی نہیں چلایا ہمیں جو بندے تھے تین بھاگیا ہیں اسے ہم نے آگ بھی بجے یہ لے بھی گیا ہیں ادھر ہسپتال میں گھر بجوایا ہے اس بندے کا کوئی پتہ نہیں چال رہا تھا آگ اتنی زیادہ تھی اوپر سارے درخت بھی جل گئے ہیں اور اس بندے کا جب آگ ختم ہوگی اچھا دوسرے تھے تین اور تھے وہ کہاں موجود تھے اس وقت وہ بھی ادھر ہی موجود تھے ساتھ ہی تھے وہ ایسے بھاگ کے روڈ پہ نکلیا وہ روڈ پہ نکلیا ان کو آگ بھی لگے ہوئی تھے ان کو آپ نے بچایا ہے ہاں آپ نے بچایا ہے بھنگی ہے نا سیل ان کے اوپر آگیا ہے سیل ان کے اوپر آگیا ہے بھا اتنا زیادہ اس کو چپٹ رہی تھی یہ آگ کتنی دیر تک جلتی رہی ہے یہاں پر دو گھنٹے جلتی رہی ناظرین یہ ورشاپ جو ہے بلکل مین روڈ پر واقع ہے جو اس کا کمرہ ہے اس کو تالہ لگ چکا ہے لیکن یہاں پر ویلڈنگ کے آلات پڑے ہیں گیس کے سیل انڈرز یہاں پر پڑے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر کوئی ریسکیو کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آگ کو بجایا جا سکے حالانکہ یہ بہت منڈیٹری ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جہاں پر آگ کا یا ویلڈنگ کا کام ہو رہا ہو وہاں پر آگ بجانے کے آلات بھی موجود ہونے چاہیے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ یہاں پر جتنی بھی ویلڈنگ کا کام ہوتا ہے اور پھر ساتھ یہاں پر ٹرولرز آتے ہیں زیادہ تر کام ہی ان کا ہوتا ہے کیونکہ یہ مین روڈ ہے ایسی سر کوئی سیفٹی کے انتظام نہیں ہے جو لڑکے ویلڈنگ کرتے ہیں نہ ان کی پیپیز ہوتی ہیں نہ ہیلمٹ ہوتا ہے نہ ان کی پینچرڈ ہوتی ہے لوس کپڑوں میں ویلڈنگ کرتے ہیں جو کسی بھی ٹائم آگ بھڑک سکتی ہے اور جان زائے ہو سکتی ہے زلائی انظام میں سیول ڈیفنس کی نا اہلی ہے پندرہ بیس ورک شافز یہاں پہ ہیں کسی میں کوئی وہ نہیں ہے بتا لیتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی سوجو نہیں ہونے کے لیے نہیں آتے نہیں آتے کوئی اور انتظامیاں وارد ہیں کہ آپ ایسے نہیں ایسے رکھیں اپنے پاس گہس کے سیلینڈرز رکھیں جن سے آگ بجائی جا سکے اپنے پاس ایسے جو ہے آلات ہونے کے لیے مگر نہیں رکھتے یہ یہ لوگ نہیں رکھتے پیپیز لازمی ہے انسانی صحت اس کی جان فائدہ کے لیے پیپیز کا نام نشان نہیں ہے ان کے پاس لوس کپڑوں میں ویلڈنگ کرتے ہیں جو کسی ٹائم بھی آگ بلد سکتی ہے کوئی انتظام نہیں یہ دریاں پہ ناظرین میں آپ کو تھوڑی سی روڈ کی باقی صورتحال بھی دکھاؤں گا یہاں پر ہماری بات ہوئی جو یہاں پر موقع پر اس وقت موجود تھے تھوڑا سا آگے بھی چلتے ہیں یہاں پر تمام ورکشاپس ہی ورکشاپس ہیں جہاں پر کام ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے تھوڑی ہی دور آئل ریفائنریز بھی ہیں آئل کے ڈیپوز بھی ہیں اور اس طرح کے ہاتھ ساتھ بھی یہاں پر اکثر ہوتے رہتے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو باہر لے چلوں گا روڈ پر لے چلوں گا اور وہاں پر صورتحال دکھاؤں گا کہ یہاں پر ورکشاپس کی کیا صورتحال ہے انتظامیہ اور عوامی نمائندے اس حوالے سے کیوں اتنے بے خبر ہیں کہ اس حوالے سے اب تک کوئی حکومتی اقدام نظر نہیں آیا یہ سب جانتے ہیں انتظامیہ اور عوامی نمائندے اس حوالے سے کیوں اتنے بے خبر ہیں کہ اس حوالے سے اب تک کوئی حکومتی اقدام نظر نہیں آیا ظلائی انظام میں سیول ڈیفنس کی نا ایلی ہے بتا لیتے ہیں چلے جاتے ہیں ناظرین اس وقت میں موجود ہوں جائے وقوع میرے پیچھے ہے مین روڈ ہے جس کے اوپر تمام ورکشاپس بنی ہوئی ہیں کھلے عام ورکشاپس ہیں کوئی سیفٹی میئرز نہیں لیے گئے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے سامنے بھی ورکشاپس ہیں اس کے پیچھے بھی ورکشاپس موجود ہیں اور کافی یہ ہیوی ٹرافک روڈ ہے یہاں پر تمام ٹرولرز ٹرکس گزرتے ہیں ڈیلی بیسز کے اوپر آگے چلتے ہیں روڈ کو پروز کرتے ہیں اور دائر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے سامنے بھی اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر روڈ پوری کی پوری بھری ہوئی ہے اس کے دونوں اطراف میں ورکشاپس ہیں ٹینکس پڑے ہوئے ہیں ٹرولرز کھڑے ہوئے ہیں کیا وجہ ہے باؤنڈری بھی نہیں ہے پیسیفک باؤنڈری ہو کسی ورڈ شاپ کی کسی ورڈ شاپ ایریا کا پتا ہوگے یہ ورڈ شاپ کا ایریا ہے یہاں سے تو پبلک بھی متاثر ہو سکتی ہے اب بلکل یہاں پہ جو لوگ ہیں جس کا دل کرتا ہے یہاں پر آ کر اس نے اپنی ورکشاپ بنا لی ہے یہاں کے لوگ جو ہیں اکثر لوگ جو ہیں بہر سے آ کر یہاں پر اپنی ورکشاپ بناتے ہیں کسی کا تعلق ملتان سے ہے کسی کا مظفر گر سے اور ڈی جی خان سے بھی یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں انہوں نے آ کر یہاں پر اپنی ورکشاپ بنائی ہوئی ہیں اور ایریا خرید رہتے ہیں تھوڑی سی چار دیواری دیتے ہیں پورا روڈ انہوں نے اپنا سمجھا ہوا ہے یہاں پر یہ ٹینکرز رکھ دیتے ہیں عوام ہے اب تو یہاں پر ٹینکرز کی لینیں نہیں لگی ہوئی لیکن اکثر یہاں پر ٹینکرز کی جن کی یہاں پر لینے بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے کسی بھی وقت حاصل علماء ہو سکتا ہے انتظامیہ ہے کوئی بھی یہاں پر آ کر انہوں نے آج تک مقامی پولیس کی چوکی بھی یہاں پر موجود ہے تھانہ محمود کورٹ کی لیکن پولیس کے اہلکار بھی یہاں پر آتے ہیں لوگوں کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں یہاں پر کھانا کھاتے ہیں ان سے مبینہ طور پر بتھا بھی لیا جاتا ہے پولیس بتھا لیتی ہے بقاعدہ کہ انہوں نے اپنی جگہ سے تجاوز کیا ہوا یہاں پر صورتحال ہم جو خود دیکھ رہے ہیں آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایریا تھا جو روڈ کے اردگرد کا ایریا ہوتا ہے وہ روڈ کا ہی ہوتا ہے وہ روڈ کا ہی کاؤنٹ ہوتا ہے لیکن وہاں پر ورش آب تو صرف ایک کمرے میں ہے ایک کمرہ لے کر اس کے اردگرد جتنی جگہ ہے وہاں پر ٹینکز بھی کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر ٹینکر بھی کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر ٹرولرز بھی کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر ہر قسم کا کام ویلڈنگ کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں جہاں پر آگ کے ساتھ بھی کام کیا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایسے حادثات پیش آتے رہتے ہیں اور یہ حادثہ جو اب سے کچھ دن کب پیش آیا یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کجرات میں ہم موجود ہیں جہاں پر یکم جنوری کو یہ حادثہ پیش آیا یہاں کے مقامی ایم پی ہمارے ساتھ موجود ہیں نیاز حسین صاحب ان سے پوچھیں گے اس حوالے سے کہ یہ اس وقت موقع پر پہنچے انہوں نے کیا صورتحال دیکھی اور کس طرح سے ریسکیو کیا گیا ان افراد کو تھوڑا سب بتائیں کہ نیاز صاحب آپ پہنچے تھے موقع پر صورتحال آپ نے دیکھی تھی یا بعد میں پہنچے کب پہنچے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مجھے ایک گھنٹہ بعد میں پتا چلا اور میں کوئی ایک گھنٹے کے بعد پہنچ گئے یہاں تو یہاں کے واقعات بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے بھائی یہاں اتنی امواتیں ہوئی ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے یہ گجرات میں ایک تو کسی قسم کوئی سیفٹی یہاں نہیں ہے نمبر دو یہ واقعہ ایسا ہوا اس سے پہلے قبل کچھ واقعہ ہو رہا ہوئے تو یہاں کے واقعات جو انتظامیہ ہے یہاں کے اپنے کوئی بھی سیفٹی تک نہیں ہے یہاں انسانی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور میں یہ خود دیکھ رہا ہوں بڑے عرصے سے میں یہاں کا مقین نزدی کی حلقہ یہ میرا مشترکہ حلقہ ہے میرے علمدار قریش صاحب بھی اس حلقے کے ہیں اور میرا بھی کچھ حلقہ لگتا ہے یہاں سے تو یہاں سے میں بھائی بہت افسوس سے یہ کہنا ہوں کہتا ہوں کہ انسان یہاں جل جل کر راک بن رہا جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بلکل ہم نے یہاں پر دیکھا یہ جو پوری روڈ ہے یہ جو کوٹ ادھو روڈ ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ ورکشاوٹس بھی بنی ہوئی ہیں لیکن سیفٹی میرز کسی قسم کے نہیں ہیں کیا وجہ سمجھتے ہیں سر یہ دیکھیں یہ تو اوگرا کا کام ہے ان کو کیسے اثرائز کرتی ہے ابھی میرے علاقے میں کچھ چھے سارٹ ٹپو بن گئے ہیں ان کے پاس کوئی سیفٹی ویل نہیں ہے ٹپو جو ہے جو کہ سٹور کر رہے ہیں آئل کو سٹور کر رہے ہیں ان کے بعد بھی کوئی سیفٹی میرز نہیں ہے کوئی سیفٹی نہیں ہے سر میں نے تین چار کا جا کر ویزٹ کیا ہے پانی کے چھوٹے چھوٹے طلاب بنا کر رکھے ہوئے انہوں نے کوئی فومز وغیرہ کوئی اس قسم کا نہیں ہے کوئی یہاں ون ون ٹو ٹو نہیں ہے کوئی برنالہستال یہاں نزدیکی نہیں ہے لوگ جل کر راک ہو جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ میں تو آلہ کام سے میں جا کر میں اپنے خان صاحب سے سی ایم صاحب سے یہ بات پرسنل روکویسٹ کروں گا یہ لوگوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ میرے بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ لوگ جنہاں جل جاتے ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا اور میں یہ بات جا کر میرے اوپر کرد ہے میں میعالمدار کنش صاحب سے بھی یہ روکویسٹ کروں گا وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے ان کی معلومداد بھی کریں گے اور یہاں کے لیے خاص کر گجرات کے لیے یہ ان لوگوں نے سمجھا ہوا ہے اس کے حوالے سے کوئی ایس او پیز بنانے چاہیے کہ جتنی ورشاپ ہیں جتنے ڈیپوز ہیں ان کے اوپر سیفٹی میز لیے جائیں آپ تو ویسے آپ کے وزیر اعلیٰ آپ کے اپنے علاقے کے ہیں میں اپیل کروں گا سی ایم صاحب سے ضرور اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے علاقے کی یہاں جانے ضائع ہوتی ہیں تو پوچھنے والا نہیں ہے صحیح کریں دیکھتے ہیں ہم کی کمپنیز بھی بن رہی ہیں انویسمنٹ بھی ہو رہی ہیں اتنی کروڑوں اور عربوں میں یہاں پر جو آئل ریفائنریز ہیں یا ڈیپوز ہیں وہ بنائے بھی جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ ہسپیٹل کوئی نہیں ہے ایمرجنسی سروس کوئی بھی نہیں ہے کیا آپ یہ منڈیٹری نہیں سمجھتے کہ جو اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ان کے اوپر ہی اگر اس طرح کی تجاویز دی جائیں کہ ان کے لئے ضروری ہو کہ اپنے آس پاس یا اپنے اردگیرد ہسپیٹلز بنائیں یا کچھ سیفٹی میئرز کے لئے انتظامات کریں تو علی بھائی پہلی تو گزاری یہ ہے اب ہماری حکومت کو پانچ مہینے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تیس سال ہو گئے اس پارکوں کو یہاں لگے ہوئے آج تک کسی نے اس بارے نہیں پوچھا ہو رہے ایکسی رنڈ ہر سال میں دو تین دفعہ یہ ہوتے رہتے ہیں اور لوگ یہاں مر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اب ہماری حکومت انشاءاللہ میں وعدے سے کہتا ہوں یہاں ون ون ٹو ٹو کوئی ریسپو اور یہاں بھروکو یونٹ اور اس ہسپتال کی اپگریشن کے لئے ہم کوشش کریں گے اور فاسٹیٹ کے لئے انہیں لوگوں نے جو ان کے پاس جو سولہ کے لئے گاڑیاں کھڑی ہیں وہ مجھے دوست بتا رہے تھے یہاں ان کی گاڑی نے تو آگ نہیں بوجھا سکی کہ ہم اس گجرات میں ایسے حادثات کے لئے ہمات کسمی کوشش کر کے اور اپنے اپنے زائر ہی ہونے دے گئے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا جو متاثرین ہیں ان کے حوالے سے کچھ ریلیف ملے گا کیونکہ جو ہم صورتحال دیکھ کر آئے ہیں محمد فاروق کی جس کی موقع کے اوپر ڈیتھ ہو گئی اس کے گھر میں صورتحال یہ ہے کہ وہ واحد کا فیل ہے اس پورے کمبے کا اس پورے گھر کا اس حوالے سے حکومتی امداد کے منتظر ہیں وہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں جی انشاءاللہ میں آٹھ طریق کے بعد میں انشاءاللہ جلدی ان کی مال امداد کی اور پہلے بھی ایک سلنڈر کا واقعہ ہوئے ہے اس میں ان کے لئے بھی پراسس میں نے پوری فائٹ کیا ہی ہے اور انشاءاللہ جلد یہ تھوڑا پراسس لگے گا اور اس میں پینڈی سے جا کر اور یہ ان کی مال امداد بھی کرائے گئے ہم اور ان کے ساتھ ہم برابر کے دکھ کے شریک بھی ہیں اور ان کے خارب معاملات میں ایندہ کے لئے بھی ایسے نقصانات کے بچنے کے لئے ہم نے پورا پورا تحفظ اور پوری پوری اس پر سٹگل کرنی ہے اور محنت کرنی ہے ناظرین اسسٹنٹ کمیشنر کوٹ ادو جام آفتاب حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اس کیس کے حوالے سے دیکھتے بھی رہے یہ جائے بکوا پر پہنچے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے اچھا صرف تھوڑا سے اس حوالے سے بتائیے گا آپ کبھی وہاں پر وزٹ ہوا آپ میں کیا دیکھا وجہ آپ کو کیا لگتی ہے اس انسیڈنٹ کی جی جس دن یہ انسیڈنٹ ہوئے اس دن تو آئی وزن نیٹنین لاہور اور آج ہم نے ڈی سی صاحب نے اور میں نے وزٹ کیا ہے لوگوں سے بھی پتہ کیا ہے اور جائے وہ کوا کو دیکھ رہے ہیں تو انسیڈنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک صاحب ورکر جو تھے وہ ویلڈنگ کا کام کر رہے تھے اور وہاں سے وہ سپارکو ہے اور جو ٹینکر کا انجن کا آئل تھا اور ادر وائز بھی وہاں پہ کیونکہ ویپرز موجود ہوتے ہیں تو اس سے وہ آگ بھڑکی ہے اور اس کو جلس دی ہے بلکہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ہمیں اس کا بہت افسوس ہے تو اس حوالے سے ایڈنسٹریشن کیا کرنے جا رہی ہے کوئی آگے کوئی لاحے عمل ہے کہ سیفٹی پریکوشنز یا کوئی سیفٹی میرز لیے جائے جی بالکل اسی وجہ سے ہی وزٹ کیا تھا اور مقصد بھی یہی تھا اور وہاں پہ ریفائنگی والوں کے ساتھ کیونکہ وہ پارکو مین وہاں پہ ہے اور وہ ہمیں فسلیٹیٹ اس حوالے سے کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی جس پہ ابھی فردر کورس آف لائن آف ایکشن جو ہے ہم نے ڈیسائیڈ کی ہے کہ ہم لوگوں کو دو تین حوالے سے تو اویرنیس ٹریننگ اور دوسرا ہم تھوڑا سا ان کے پروپر سیٹ اپ بنانے اب ہم جا رہے ہیں کہ کسی گورمنٹ کو فیڈرل گورمنٹ کو بھی اس میں انوال کر کے کوئی کمپنیز کو ہائر کریں جو ان کو ٹریننگ بھی دیں جو ان کے پروپر شرز بھی بنائے ہیں اور پھر وہاں پہ پر پروپر ان کے کام کرنے والے لوگوں جو پروپر ٹرینڈ ہوں ادروائز ہی ہر بندہ جو بیٹھا ہوا کام کرنے والا تو اس سے پہ نقصان ہوتا ہے ہم نے یہی دیکھا جی جو کوٹ اگو روڈ ہے یہاں پر آئیل بی پوز بھی ہیں ریفائنری بھی ہیں اس کی وجہ سے ورک شاوٹس بھی بہت ساری بنے ہوئی ہیں اور ورک شاوٹس بلکل روڈ کے سائٹ پہ ہیں جو روڈ کی لائن ہوتی ہے اس کے اوپر بھی وہاں پر بھی آئیل ٹینگرز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہیں پر ہی اس کی مرمت کا اس کی بیلڈنگ کا کام چلنا ہوتا ہے جو کہ کافی خطرناک ہے تو اس حوالے سے ہے کوئی آپ کا اس طرح کا کہ ان کو لیمٹ کیا جائے ان کی باؤنڈریز میں سپیسیفک باؤنڈریز بنائی جائیں جس کے اندر وہ کام کریں جی بلکل ایسی ہی ہے گورمنٹ آلڈریز کو ٹیک اپ بھی کیا ہوئے ہمیں ترمینل بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم ایریا بھی سپیسیفائی کرنا تھا جب ہم نے دیکھنا تھا اس کو سپیسیفائی کر کے اس کو باؤنڈلائن کرتے ہیں اور وہاں پر ٹرینڈ یہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو پراپر اس طرح اس کو کام کو دیکھیں گے ہر ایک ورکر جو ویلڈنگ والا ہے وہ اس کام کو ٹچ نہیں کرے گا وہ اپنا روٹین کا باقی کام کیا کریں گے یہاں پر لیکنگ تھوڑی سی نظر آتی ہے کہ سیول ڈیفینس نے اپنا رول ادا نہیں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے جب صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ایک چیز اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سیول ڈیفینس اس وقت اپریڈ کرتا تھا جب وان وان ٹو ٹو نہیں ہوتا تھا اب بہت سارا کام سیول ڈیفینس کا وان وان ٹو ٹو کے پاس ہے اور وہ ریسکیو کا کام ہے باقی پروپر ایڈیوکیشن کے حوالے سے سیول ڈیفینس کا کام آ جاتا ہے اور میئرز کو دیکھنا بھی انتظم ہے آ جاتا ہے اس کو اس ویجلنٹ طریقے سے ہو جانا چاہیے لیکن نہیں وہ آن فارشنٹ لی بہت سارے لوگوں سے ہماری بات پر ہوئی ہم نے جگہ بھی وزٹ کی ان کا یہی کہنا تھا کہ ریسکیو کی ٹیم بھی بہت دیر سے پہنچی ہے وہاں پر اس کی وجہ کیا اس کی ایسا نہیں ہے ریسکیو اس وقت اپریٹ کرتا ہے جب ان کو انفرمیشن دی جاتی ہے ان کے گاری جو وہاں پہ ایمبولنس موجود تھی وہ ویدن فائیو منٹ وہاں پہ پہ پہنچی ہے باقی فائر برگیٹ کیونکہ وہاں پہ موقع پہ نہیں ہوتا انہیں مزفرگر سے موک کرنا ہوتا وہ ویدن ٹیم منٹ وہاں پہ پہنچے ہیں جو ان کا ٹرائول ٹائم ہے نارملی ہم نے اس کو چیک کیا ہے ٹرائول ٹائم سے زیادہ انہوں نے ٹائم دی لیکن ہماری جو بات ہوئی ہے انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جب وہ پہنچے ہیں تقریباً ایک ہمٹے سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا تھا اس کے بعد پہنچے ہیں اگر آپ کو کسی نیسی انفرمیشن دی ہے وہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کرے اور ہم اس کو دیکھیں گے آپ اس کو چیک کیجئے گا آپ کیا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس روڈ پہ فائر ٹینڈر موجود ہونا چاہیے جہاں پر اس طرح کا کام ہو رہا ہے اتنی ساری نمبر ورکشاپس ہیں اور ویلڈنگ کا کام ہو رہا ہے ویلڈنگ کے پلانٹس پڑے ہوئے ہیں اور پھر آئل ٹینکرز میں وہاں سے گزرنا ہوتا ہے تو ایک ٹینڈر کو فائر ٹینڈر کو وہاں پر موجود نہیں ہونا چاہیے ہر وقت اویلیبل یا ایک کوئی سپیسیفک چھوٹا سا یونٹ بنا دیا جائے جہاں پر اویلیبلیٹی ہو جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور آج کے ویزٹ کے بعد اس چیز کو بلکل کنفرم کر دیا گیا ہے ویلڈنگ تو اسٹیبلیش اپ روپر ون ون ٹو سٹیشن وہاں پہ انشاءاللہ گورمنٹ سے منظوری لے کے ڈی سی صاحب آج ہی انشاءاللہ اس کی پروپوزل فلوٹ کر دیں گے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے ہم نے دیکھا ہے آئی ریفائنری ہے گو کا وہاں پہ ہے بائیکو ہے پی ایسو ہے ٹوٹل ہیں یہ سارے تیمپنیز وہاں پہ اپریٹس کر رہی ہیں انسیڈنٹس کی بھی دیکھیں تعداد ہے سیریز آف انسیڈنٹس ہے اس کناہ کے حادثات بہت سارے ہمارے فردہ دیکھیں تو پچھلے سال اس سے پچھلے سال چلتے ہا رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اس کو پروپوز کر رہے ہیں کہ ایک کورا سیٹ اپ وہاں پہ ون ون کو دو کا ایک آفیس اور اسٹیشن قائم کر دیا جائے گا انشاءاللہ بہت شکریہ جام صاحب جام آفتاب حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے جو بڑی خوش آئین بات یہ کی ہے کہ آنے والے ٹائم میں آج بھی یہ سارا دن بیزی رہے اسی میٹنگ کے سلسلے میں بیسی صاحب کے ساتھ اور مزید جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگ چلتی رہی اور اس میں مختلف تجاویز فلوٹ ہوئی ہیں جس میں سے ایک تجاویز جو انہوں نے ابھی بتایا کہ اس ایرئے میں اس روڈ کے اوپر یہ ون ون ٹو ٹو کا سینٹر بنانے جا رہے ہیں اور ایک ٹرمینل بھی بنانے جا رہے ہیں آہ 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 آخر کب تک معصوم لوگ ان آئل ٹینکرز میں ہونے والے حادثات کی نظر ہوتے رہیں گے آخر کب تک انتظامیاں اس حوالے سے کوئی مربوط لاحے عمل تیار کر سکے گی علی خان اور ٹیم مجرم کون کو دیجے کا اجازت اور دیکھ رہے ہیں